آپ کی بدتمیزی کا وارس ہے گیا وہ تمام بیٹے اور بیٹی جنہوں نے اپنے والدین کی گستاخی کی آج اس گناہ پر ان سے معافی مانگے اور خدا کے حضور توبہ کر لیے دوستو توبہ کے سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے مولانا محمد زیاؤلہ حق صاحب توبہ کے مسائل پر مولانا صاحب ہماری رہنمائی کرے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ابھی اٹھئے اور اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جائیں دوستو ان سے اپنے گستاخیوں کی اپنے گناہوں کی معافی مانگے ہاتھ جوڑ لیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں کیونکہ والدین کے ساتھ کی گئی گستاخی پر اگر ماں باپ اگر ماں باپ نے خود ماں نہ کیا دوستو تو قیامت کے روز بخشش نہیں ہوگی اگر آپ نادم ہیں وہ گستاخی جو اپنے ماں باپ کی کی ہے اس پر آج اگر آپ نادم ہیں تو مجھے اس نمبر پر کال کریں 021-358-00077 مجھ سے بات کریں اور اس کال پر دوستو آج اپنے ماں باپ کو رازی کریں اور اس کے ساتھ ہی ایک کال محصول ہو رہی ہی ہمیں دیکھتے یہ کال مجھے سلام علیکم فرید صاحب کیا حال ہے آپ کا سکھر سے بات کر رہے ہیں آپ فرمائیے بڑا ہی عجیب شو ہے بھئی ہے کہ لینہ ملک استخفار کر رہی ہیں والدین کے نافرمانے کی بات کر رہی ہیں خود تو آپ نے اپنے والدین کو نراض کیا ہوا ہے پہلے بھئے آپ پہ توجہ دیں اپنے آپ کو درست کریں جی بالکل نہیں جی نہیں آپ کوئی حقی نہیں پہنچتا آپ اپنے والدین سے تحبہ کریں معافی مانگے پھر ہی شو کریں سب سے بڑی تفار دیں گے خود آپ نافرمانے آپ نے آپ نے استخفار کی اپنے والدین سے جانا چاہتی ہوں کہ میرے باپ کے ساتھ میرے والد صاحب کے ساتھ آج میں نے ان کی شان میں کبھی گستاخی آج تک نہ ہی کیے اور نہ ہی ان کو افتت کہا ہے ہاں میرے والد صاحب مجھ سے ضرور ناراض تھے اور انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں میری مزمت کی مگر اس کے باوجود میں بے شک بالک ہوں خود کماتی ہوں مگر اس کے باوجود مگر اس کے باوجود میں نے اپنے والدین سے گستاخی نہیں کی ہاں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں آپ تھوڑا صبر کیچے تھوڑا ریلیکس رہی ہے میں نے اپنے والد کو فون کیا ان سے معافی مانگی جی بلکل میرے بھائی میرے بھائی آپ میری اگر بات سنیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گی میں نے ان سے معافی بھی مانگی میں نے ان سے بات بھی کی اور آج الحمدللہ میرے والد صاحب آپ سے ناراض نہیں ہے اگر آپ یہی سننا چاہتے ہیں تو آپ سن لیجی کہ میرے والد صاحب ناراض نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنے والد یا والدہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو آپ ابھی معافی مانگی مولانا صاحب والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے اسلام میں دین میں وہ اولاد وہ بچیوں اور بچے جو اپنے والدین کی گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے مذہب میں کیا ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے ماں باپ کے بارے میں پندرہ پارہ اور سورہ بن اسرائیب میں اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلٍ كَرِيمًا قرآن اِقرآن